بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب کالی بلی کے بارے میں اور بلیوں کے رونے کے بارے میں بلیوں کے راستہ کاٹنے کے بارے میں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی بلی جو ہے وہ آپ کی جانب دیکھے یا آگ کے سامنے سے گزر کر واپس پلٹ کر آپ کو دیکھے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس سے آپ کی جان کو آپ کے مال کو کیا خطرہ یا فائدہ ہوتا ہے آج ایک تفصیلی گفتگو اس موضوع پر کی جائے گی اگر آپ احباب نے ابھی تک ہمارا چینل اسلام ایڈوائزر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ٹک کیجئے عوض باللہ حمد شیطان وزین پناہ طلب کرتا ہوں رحم کیے ہوئے شیطان کے شر سے ایسا مجرم جس کو پتھروں سے مارنے کا حکم دیا ہے یہ رجیم کہا جاتا ہے شیطان کو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شیطان نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ اس دنیا میں موجود ہر شخص کو گمراہ کر کے اس پر غلبہ حاصل کرے گا پھر ان پر جثبانیں تشدد کر کے ان سے اپنی پیروی کروائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تیری پیروی کرے گا میں ان سب کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورتِ الاراف پر فرماتا ہے جس سے یہ جہنم میں قرار پائیں گے اور اس طرح میری بات سچ ثابت ہو جائے گی کہ میں انسان سے افضل ہوں ناظرین آج ان بات کریں گے کہ کیا بگلی کا رونا جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جائے گا ہمارے اسلامی معاشرے میں کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہیں ان عجیب و غریب باتوں کا نہ تو سر ہے اور نہ پیر لیکن پھر بھی کافی مسلمان بھائی ان چیزوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور مفت کا گناہ حاصل کرتے ہیں محلے میں اگر کوئی بلی روئے تو بڑوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ محلے میں خدا نہ خواستہ کوئی شخص جلد فوت ہونے والا ہے یہ بات شاید آپ نے بھی سنی ہو مگر دراصل اس طرح کی باتوں کی حقیقت کیا ہے یہ آپ احباب کے ساتھ ہماتھ شیئر کر رہے ہیں توہم پرستی کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ یہ ان برائیوں میں سے ہے جس سے آزاد کرنے کے لیے اللہ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا پرانے زمانے میں لوگ اس طرح کے خیالات کو سینے لگائے ہوئے ہوتے تھے کہ اگر پرندے دائیں طرف جائیں تو یہ اچھا شکون ہے اگر بائیں طرف جائیں تو یہ برا شکون ہے اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو ہمارے لیے اچھا نہیں کالی بلی راستہ کار جائے یہ بھی برا شکون ہے اگر خرگوش راستے سے گجرے تو یہ خوشبختی کی علامت ہے نمک بکھر جائے تو یہ خطرناک ہے بلی کا رونا مرا ہے کسی کو پیچھے سے آواز دینے کا بھی برا خیال کیا جاتا ہے وہ بیٹیوں کی اکٹی شادی کرنے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک خوش نہیں رہے گی وغیرہ اس تمام عمل میں انسان اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی تظلیل کرتا ہے کیونکہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک معمولی خرگوش ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے یا ایک بے جان سیڑی لکڑی یا نمک وغیرہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں تو گویا ہم اپنے آپ کو ان سے کم تر سمجھ رہے ہیں ہم قرآن کو بھی بعض اوقات ایسی چیزوں کے لئے استعمال کرتے ہیں مثلا شادی بیعہ کے موقع پر بیٹی ایزر پر رکھ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اس کی قسمت اچھی ہو جائے گی وہ سب چیزیں جن سے آزاد کروانے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ہم بدقسمتی سے انہی تمام چیزوں کی درف واپس جا رہے ہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بدفالی نہیں اس سے اچھی بات نیک شگون ہے صحابہ نے کہا ہے اے اللہ کے رسول یہ نیک شگون کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کلمہ جس کو تم میں سے کوئی ایک سنتا ہے کالی بلی کو ناظرین منحوس کیوں سمجھا جاتا ہے آج اس پر بھی کفتگو کی جائے گی زمانہ وستی کے یورپ میں بلیوں کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہوئی تھی ملکالی بلی راستہ کار جائے تو اسے نحوصت اور سخت بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے مگر کیوں حقیقت تو یہ ہے کہ بیچاری بلی کی آپ کی ذات کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کوئی اٹریکشن یا آپ کی ذات کے ساتھ اس کی ایک افیلیشن نہیں ہے زمانہ قبل مسیح کے مصر میں تو بلیوں کو مقدس سمجھا جاتا تھا اور کسی بلی کو نقصان پہنچانا عظیم گناہ سمجھا جاتا تھا حال ہی میں میں نے ایک خبر یہ سنی کہ ایک عورت اس عورت کا انتقال ہو گیا جمعے کے روز اب جمعے کے روز انتقال ہوا کچھ روایات یہ کہتی ہیں اس کا انتقال بدھ کے روز ہوا تو میں نے کہا کہ یہ تو ایک عام بات ہے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو میں نے کہا گیا نہیں بدھ کو اس کا انتقال اس لیے ہوا کہ اس نے بدھ کے روز ایک بلی کو قتل کیا تھا اس بلی کو قتل کرنے کے وجہ سے اس کا انتقال بھی بدھ کے روز ہوا ہے اس نے بلی کو بڑے ہی بے رحمی سے قتل کیا اور وہ بلی ایک بدرو کی صورت میں اس کے گھر آتی جاتی ہے ہی اور اس نے فائمیلی اس کو قتل کر دیا ایک بزرگ بابا جی نے ایک دفعہ لوگوں سے یہ کہا کہ اگر کوئی بلی الٹا چل رہی ہو اور الٹا چلتے ہوئے تمہاری جانب دیکھے تو سمجھ جانا کہ کوئی خطرہ تمہاری جانب آنے والا ہے سولوی صدی کی بات ہے کہ مشرق انگلینڈ کے علاقے لنکن شاعر میں ایک باب بیٹا رات کے وقت سفرگر رہے تھے انہیں ویران علاقے میں کالی بلی راستہ کارٹ تھی نظر آئی تو انہوں نے اس پر پتھر برسائے بلی زخمی ہو کر ایک قریبی جھوپڑے میں جاگ اسی اگلی صبح اس جھوپڑے سے ایک بوڑی خاتون زخمی اور لنگڑاتی ہوئی نکلی تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ ایک دائن ہے جو رات کے وقت کالی بلی کا روپ دھار کر گلیوں میں پھرتی ہے اس طرح کئی یورپی ممالک اور انگلینڈ میں اکیلی اور بوڑی عورتیں بلیاں پال لیتی تھی جب یورپ میں تاریخ دور تھا تو ان خاتین کو بڑے پیمانے پر ڈائن قرار دے کر قتل کیا گیا اور یوں بلیوں پر بھی عطاب کا نشانہ بنایا گیا امریکی شہر سیلم میں تو انسانوں کو ڈائن قرار دے کر مارنے اور جلانے کے اتنے واقعات ہوئے کہ یہ شہر کسیوں کہانیوں فلموں اور ایک عظیم نوول کا موضوع بن گیا زمانہ وستی کے مغرب سے پھیلنے والی اس جہالت نے ساری دنیا کا رخ کر لیا اور افسوس کے مسلمان ہونے کے باوجود ہم میں سے اکثر اس قسم کی بے بنیاد باتوں پر آج بھی یقین رکھتے ہیں جو کہ ایک انتہائی بری بات ہے لیکن کیا کیا جا سکتا ہے ناظرین لوگوں کے دماغ تو نہیں تبدیل کیا جا سکتے بلیوں کے کاٹنے سے خطرناک انفیکشن کا خطشہ البتہ ضرور ہے بعض لوگ بلی کے کاٹنے کو زیادہ ضرر رسان نہیں سمجھتے لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ اس کے ہلکے سے بھی کاٹنے سے خطرناک انفیکشن ہو سکتا ہے اس کے کاٹنے کے ساتھ ہی بیکٹیریا جسم میں داخل ہو جاتا ہے جس سے وہاں پیپ اور مواد جمع ہو سکتا ہے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی جانور ہلکا سا بھی کاٹ لے تو خود بخود ٹھیر ہو جاتا ہے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن ماہرین کا کہ اگر صحیح علاج نہ ہو تو مستقل معذوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے پاس ایک ایسا مریض آیا جس کی شہادت کی انگلی مڑ نہیں رہی تھا اس سے معلوم کیا تو پتا چلا کہ بلی کے کاٹنے کے چوبیس گھنٹے کے اندر اس کی حالت ہوئی ہے ایک مریض کو تو اپنی انگلی کٹوانا پڑی علاج نہ ہو تو دائمی انفیکشن کے نتیجے میں جوڑوں اور ہڈیوں کا درد شروع ہو جاتا ہے اگر انفیکشن جسم میں پھیل جائے تو جسم گلنے سڑنے لگتا ہے لیکن ایسا کم ہوتا ہے اگر انسان یا جانور کسی کو کاٹ لے تو اس سے ہڈیوں کا انفیکشن ہو سکتا ہے جبکہ دل کی رگیں بھی انفیکشن کا شکار ہو سکتی ہیں گردن طور بخار بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بیماریاں خال خال ہی ہوتی ہیں اگرچہ کتے ساٹھ سے نوے فیصد تک لوگوں کو کاٹتے ہیں لیکن بلی کے کاٹنے سے انفیکشن کا خطرہ دکنا زیادہ ہو جاتا ہے ایسا نہیں کہ بلیاں گندی ہوتی ہیں بلکہ تمام جانوےوں کے موں میں بیکٹیریا ضرور ہوتے ہیں بلیوں کے دانت چکے بہت تیز ہوتے ہیں اور جسم کے اندر تک زخم کر دیتے ہیں اور یونان کے بیکٹیریا جو ہیں وہ جسم میں پہنچ کر اندر بہت ہی گندے قسم کا انفیکشن کاؤز کر دیتے ہیں ناظرین اسی طریقے سے آپ کو ایک اور بات ہیوں بتائیں کہ کالی بلی جو ہے وہ شیطان کا انسان پر ظاہر کرنا ہے کہ اب مجھے تیرے ساتھ واردات کا اختیار مل گیا ہے جب یہ شیطان کالی بلی راستہ کارتی ہے تو انسان کا نقصان ہو جاتا ہے اللہ کے جنبندوں کو اس راز کا علم ہے وہ اسی وقت کہتے ہیں شیطان کی فونک اور تھوک سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور یہ انسان شیطان کے فوری حملے سے بچ جاتا ہے اس انسان کو خبر نہیں کہ یہ کس حادثے سے دوچار ہونے والا تھا اس کو اللہ کو رازی کرنے کے لیے حسب توفیق صدقہ کرنا چاہیے اس لیے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا اللہ نے سکھائی جو سورہ مومنین میں ہے شیطان کے پیروکاروں کی اکثریت بخیل ہوتی ہے اس لیے نہ ان سے صدقہ خیرات کی توفیق ہوتی ہے اور نہ وہ شیطان کے حملوں سے بچ پاتے ہیں کیونکہ اللہ کے اس قانون کے مطابق شیطان انسان پر مسلط کر دیا جاتا ہے پھر وہ اس انسان کا ساتھی بن جاتا ہے اور اس کا اس کوئی کوئی کار کار خیر کرنے نہیں دیتا اور قبر تک اللہ تعالیٰ کی اس باغی کی جان نہیں چھوڑتا اور اسی طریقے سے جتنی امراض خبیصہ ہیں جنہوں کا ڈاکٹروں حکیموں یا دم درود والوں کے پاس کوئی علاج نہیں وہ اللہ کس قانون کی وجہ سے مرنے تک عذاب میں مقتلا رہتے ہیں ان میں سے جو اس عذاب میں مقتلا ہو کر توباس تک فار کرتے ہوئے اس دنیا سے حفظت ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی بیماری ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور جو بیماری میں مقتلا ہو کر یہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے ان کا انجام خیر قرآن سے ثابت نہیں فرمایا گیا یہ مختلف عذاب اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے ہوتے ہیں جو نہ پلٹے ناظرین آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوسرے دوستہ حباب کے ساتھ بھی سے شیئر کیجئے اور اس طرح کی خوبصورت انفرمیٹف ویڈیوز لگتار دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے اسلام ایڈوائزر اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ